کیا آپ جانتے ہیں کہ سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے برے سغیر پاکو ہند میں سب سے پہلے اسلام سندھ سے پھیلنا شروع ہوا ہندوستان بھر میں سندھ سے ہی اسلام پھیلا پہلی صدی ہجری کے آخر میں ایک مسلم نوجوان سپیسالار محمد بن قاسم نے عرب سے اپنے لشکر کے ساتھ سرزمین سندھ میں داخل ہو کر سندھ سمیت برے سغیر کے بہت سے علاقوں کو فتح کیا اور برے سغیر میں سب سے پہلے نمائیہ طور پر اسلام کا جھنڈا لہرائیا محمد بن قاسم نے سترہ سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعرف کروایا اس لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ سندھ سے کھلا سندھ کو صوفیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بے شمار اولیاء کرام سندھ سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر دنیا کے دیگر خطوں سے صوفیہ کرام اسلام کی دعوت دینے سندھ تشریف لائے